ہم سے بدل گیا ہو نگاہیں تو کیا ہوا زندہ ہے کتنے لوگ محبت کی بغیر زندہ ہے کتنے لوگ محبت کی بغیر اس غزل کو مہدی حسن نے سن انیس سو نتر میں اپنی آواز بخشی اور یہ ان کی جادوہی آواز کا اثر ہے کہ تقریباً چالیس سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ غزل ہمارے دلوں میں ترو تازہ ہے مہدی حسن سن انیس سو ستائیس میں ہندوستان کے شہر جیپور کے ایک گاؤں لونہ تحسل جنجوہ میں ایک کلاسیکل موسیقر استاد عظیم خان کے ہاں پیدا ہوئے موسیقی کے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور پھر چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی خان صاحب کا تعلق کلاون فیملی کی سولویں جنریشن سے ہے تقریباً دس سال پہلے میرے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے کے بارے میں مجھے کچھ یوں بتایا تھا مہدی حسن نے سب سے پہلے آٹھ سال کی عمر میں مہاراجہ بڑھودا گائکوار کے محل میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس بات کی تصدیق خان صاحب خود یوں کرتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے خان صاحب چیچا وطنی صحیح والا گئے ابتدائی دنوں میں خان صاحب کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی اسی لیے انہوں نے ابتدائی دنوں میں سائیکل بنانے کا کام شروع کر دیا پھر اس کے بعد وہ گاریوں کے ڈیزل انجن بنانے لگے اس کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بڑے بھائی پنڈت غلام قادر جو اس وقت ایک بہت بڑے موسیقی آر تھے ان سے موسیقی کی مزید تعلیم حاصل کرتے رہے مجھے تم نظر سے گراؤ تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے گراؤ تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے نہ جانے مجھے کیم یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے انیس سو پچاس میں مہدی حسن کو فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے سے شہرت ملی اس غزل کی موسیقی خود خان صاحب نے دی تھی باقول خان صاحب اس غزل سے ان کا تعریف ہوا اس غزل سے تعریف ہوا پبلک میں ایک آداد و شمار کے مطابع خان صاحب اب تک چون ہزار سے زائد گیت اور غزل گا چکے ہیں خان صاحب کی زندگی میں سب سے جذباتی لمحہ تب تھا جب وہ نیپال کے بادشاہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ غزل کے بول بھول گئے اس پر شاہ برندرہ بکرم شاہ دیو اپنی کرسی سے اٹھے اور غزل کی اگلی لائن گنگنانے لگے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہوں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہوں خان صاحب کو اب تک بے تہاشا فلمی اور غیر فلمی ایوارڈز مل چکے ہیں جن میں نشان امتیاز ہلال ایمتیاز پرائیڈ آف پرفارمنس پاکستان میں جبکہ انڈیا اور نیپال میں انہیں بالترتیب سہگل اور گورکا دکشن باہو ایوارڈز سے نوازا گیا خرابی صحت کی وجہ سے خان صاحب نے اسی کے آخری عشرے میں فلموں سے کنارہ کر لیا مگر نیجی محفلوں میں وہ اپنی آواز کا جادو جگہتے رہے خان صاحب آج کل کراچی میں رہتے ہیں پچھلے چند سال سے وہ بیمار ہیں اور علاج کی غرصے انہوں نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا یہ انہوں نے اس وقت یہ ہندوستانی وزیر آزم اٹل بھیاری واجبائی کی دعوت پر کیا تھا یوں تو خان صاحب کے مددہ انگینات ہیں لیکن خود ان کے فن سے وابستہ لوگوں میں ان کی مقبولیت خاص رہی ہے خان صاحب کے بارے میں ملکہ ترنم نور جہاں نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا مہلی احسان صاحب کے لیے کچھ کہنا تو وہ تو بالکل اسی طرح جیسے سورج کو چراغ دکھانے جو لوگ سر میں ہوتے ہیں دنیا میں میں سمجھتی ہوں جنم لیتے ہیں اور میں نے سنا بھی ہے بزرگوں سے کہ ان لوگوں نے ان کے بابا داداؤں نے ان کی نسلوں نے کوئی موتی دان کیے ہوں تو پھر وہ اس دنیا میں سر میں آتا ہے اور سور میں اتنے وہ بھینک کر گاتے ہیں اتنے خوب کے گاتے ہیں کہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے انسان کیسے گا سکتا ہے جتنا مہدی حسن سور میں گاتے ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے آپ لوگ بڑے و کچھ نصیب ہیں اس وقت انہیں سننے آئے ہیں شہنشاہ غزل مہدی حسن کا فن آج بھی ان لاکھوں لوگوں کے درمیان موجود ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے فن سے برقرار ہے آج بھی ان کی آواز سنیں تو کانوں کو بھل ہی لگتی ہے سرحت کے اس پار لطا منگش کرنے بھی خان صاحب کی گائیکی پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خان صاحب کے گلے میں بھگوان بولتا ہے اب ترم بچھڑے تو شاید اب ترم بچھڑے تو شاید اب ہی خان صاحب میں ملے جس طرح سوک ہوئے تو کہ کانوں میں ملے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید بچھڑے تو شاید